اسلام علیکم ناظرین سمندری طوفان بپڑ جوائے کراچی سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اس کی شدت کتنی ہے اور کہاں کہاں بارشوں کے امکانات ہیں کراچی والوں کے لیے بڑی اہم ریپورٹ ہے آگے بڑھنے سے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو ناظرین سمندری طوفان تقریباً کراچی سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اس کی شدت میں بہت زیادہ کمی باقی نہیں ہوئی پوری شدت انٹنسٹی کے ساتھ یہ کراچی اور گجرات کے درمیان بڑھتا چلا جا رہا ہے کراچی سے اس کے ٹکرانے کے جو امکانات ہیں وہ 50 سے 60 فیصد ہیں جبکہ یقینی طور پر کیٹی بندر اور گجرات کو نقصان پہنچانے جا رہا ہے گجرات ہند کی انتظامیہ نے اور ہماری سندھ کی انتظامیہ نے انتظامی طور پر ساحلوں کو خالی کرا لیا ہے دفعہ 144 کا نفاظ ہے اور ساحل کے قریب جانے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے انتظامیہ الٹ ہے پاک فوج کی مدد حاصل کر لی گئی ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارش والے بادل داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اگلے 24 گھنٹے سندھ کے کئی علاقوں میں تیز آنڈی طوفان کے جھکڑ چلنے بارشیں کمکنات ہیں شہر کراچی میں بھی آج راز سے اور کل کے دن سے بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اور اگلے 24 اور 47 گھنٹے کراچی والوں کے لیے بہت اہم ہے جس میں طوفانی اور شدید بارشیں پیش آ سکتی ہیں اس کے علاوہ سندھ کے جن شہروں میں اور کراچی کے جن ساحل میں اور سندھ کی ساحلی پٹی پر بارشیں ممکن ہیں ان شہروں میں میں آپ کو نام بتاتا چلوں ٹنڈو علایار، ٹنڈو محمد خان، جامشورو، ڈپلو، اسلام کوٹ، کیٹی بندر، عمر کوٹ، تھرپارکر، نگر پارکر، سانگر، سجاول، مٹیاری، ٹنڈو علایار، دادو اور اس کے علاوہ تھٹھا، بدین وغیرہ شامل ہیں میر پرخہ شامل ہیں تو یہ وہ سندھ کے شہر ہیں جو آج راز سے بارش میں جلتل ہونے کے جن کی پیشنگوئی ہے یا کم از کم کل اور پرسوں سے یہاں پر طوفانی بارشیں پیش آ سکتی ہیں تو یہ سندھ کے حوالے سے ہمترین رپورٹ تھی اور اگر آورال ملک کی صورتحال دیکھی جائے تو پنجاب اور کے پی کے بڑے وسیع ایڈیا میں آج سے بارشوں کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے یہ تھی ناظرین تازہ ترین موسم کی اپ ڈیٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تازہ ترین اپ ڈیٹ اسی طرح گھر بیٹھے آپ کو ملتی رہے گی